ڈوملی کے علاقے خنور میں سلانہ محفل کا اعتمام کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے مرد و خواتین بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی محفل کا اعتمام خلیفہ عبدالقیوم صاحب نے کیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محبن نئی نبیل حسن جی نبیل حسن اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی نبیلی کے علاقہ خنور میں یہاں پر آج اعتمام کیا گیا تھا اس میں جو بڑ جنگل کے پیس صاحب ہیں انہوں نے شرکت کی یہاں پر خلیفہ عبدالقیوم صاحب کے طرف سے جو ہے وہ آج سلسال جو ہے وہ یہاں پر اس کا انکار کیا جاتا ہے یہاں پر علاقہ بھر سے جو مردین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہویا وہ شرکت کرتی ہے اور آج بھی جو پنال ہے مردوں کا وہ فل بھر گیا تھا اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے لئے بھی الگ پردے کا انتظامات کیا گیا تھا خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی اور یہاں پر کھانے پینے کے اور کھلونوں کے جو وہ بھی سٹال گائے گئے تھے اور یہاں اسکوٹی کی بات کی جائے تو اسکوٹی یہ جو ایک اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور یہاں پر جو کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں وہ بھی ایک لنگر کا وسیع اتمام کیا تھا آئیے ہم جانتے ہیں یہاں پر آئی ہوئے مرہدین کے سے وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات تھیں پیر معصوم شاہ صاحب کا اور سٹال جی تو ماشاءاللہ کھانا بھی لنگر بھی جو بھی ہے پیر صاحب آئے وہ بڑا جنگل والی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام تھا تقریبا جی زلہ بار سے آئے ہیں زلہ جنم سے بار سے بھی آئے ہیں بندی تو سکوٹی ماشاءاللہ بہت زبردست تھی اچھی چیز ہمیں لگی جس میں سکوٹی کا بڑا اچھا انتظام رکھا گیا ہے ارمیشہ کی طرح اور لنگر کی وسیع طرح کا انتظام ہے چاہے وہ لیڈیز ہو جنس ہو دیگر طال تمام جو میڈیا بھی ہے انہوں نے بھی یہاں پر کورج کی اور جتنے انتظام دیکھے جائیں ہر سال کی طرح بہتر کی بہتر سے طرف لے کر یہ آ رہے ہیں اور یہی سب سے اچھی بات ہے کہ جتنے بکیتہ مند لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی ان کا روح کیا مرید ہیں انہوں نے یہاں پہ آئے اور سکوٹی کا بھی اچھا انظام دیکھا وہ پیر صاحب نے آخر میں پیغام دیا کہ دین کے جو مرکز ہیں یہ ادارے بزرگان دین کی نظر کرم یہ نیکی کا پیغام ہم تک انہوں نے پہنچایا کہ نماز کو یہ نہ چھوڑے اور یہاں پہ آ کر لوگ کچھ لے کر جائیں یعنی ان کی نسبت سے محبت سے جو لے کر آنے کے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے اپنے آپ کو سندھارنا ہے نیکی کے طرف لگانا ہے ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑے آستانوں پر آذری دی ہے لیکن اتنا جنگل میں جو ہے مجمع غفیر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور یہاں کلبی سکون ہے اور ہر طرف اللہ کا ذکر ہے اور یہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا عظیم فیض ہے اور وہ صرف یہاں ہی نہیں ہے بلکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صحیح زندہ پیر صاحب کو گمگورشیو میں بٹھایا تھا تو فرمایا تھا کہ آپ کا فیض پوری دنیا پر جاری ہوگا اس لیے خلیفہ عرب نواز صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شرق میں کیا غرب میں کیا ملک عرب میں کیا جس طرف بھی جا کر دیکھو فیض عام زندہ پیر کا ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر آئے ہوئے جو مرہدین ہیں ان کا موقف سنا ان کا یہی کا نظر ہم اپنی جو پیر صاحب ہیں ان کی چاہت اور ان سے پیار کرتے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں یہاں پر ایک خلیفہ قیون صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیحت ہے ان کے بارے سے جو بیان کیا گیا تھا ان کے نقشے قدم پر انہوں نے پیغان کیا کہ نماز کہن کرنی چاہیے اور ان کے نقشے قدم پر جو چلنا چاہیے کینر ٹیم کے ساتھ محمد عبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالہ جو بیلی کے علاقہ خانور میں آج ایک عرص کا اعتمام کیا جا گیا تھا اس میں جو بڑ جنگل کے پیر صاحب ہیں انہوں نے شرکت کی یہاں پر خلیفہ عبدالقیون صاحب کے طرف سے جو ہے وہ عرص اللہ سال جو ہے وہ یہاں پر اس کا انقار کیا جاتا ہے یہاں پر علاقہ بار سے جو مریدین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہوئا وہ شرکت کرتی ہے اور آج بھی جو پنال ہے مردوں کا وہ فل بھار گیا تھا اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے لئے بھی الگ پردے کا انتظامات کیا گیا تھا خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی اور یہاں پر کھانے پینے کے اور کھلونوں کے جوہاں وہ بھی سٹال گائے گئے تھے اور یہاں اسکوٹی کی بادگیز ہے تو اسکوٹی یہ جو اڈمسان اڈمینی کے پولیشہ ہیں اور یہاں پر جو اپنے درکار ہیں ایک اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور یہاں پر جو کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں وہ بھی ایک لنگر کا وسیع اتمام کیا تھا آئیے ہم جانتے ہیں یہاں پر آئیوے مریدین کے وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں